کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے اگر جیون میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو پیسو کو جیم میں رکھیے دماغ میں نہیں نمستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہندی کانی جی روپا روچ کی طرح ہم آپ کے لئے ایک نئی کانی لے کر آئے ہیں ایک پتی پتنی کے جیون سے خوشیاں کم ہوتی جا رہی تھی انہیں اس بات کی جنتہ ہونے لگی کہ ہم پہلے کی طرح خوش نہیں رہ رہے ہیں تو کسی نے بتایا کہ پاس میں ایک مہاتمہ دی آئے ہوئے ہیں بھائی ہر سمسیہ کا سماندھن بتاتے ہیں ایک بار ان سے مل کر آؤ یہ پتی پتنی مہاتمہ دی کے پاس ملنے گئے اور انہیں اپنی سمسیہ بتائی کہ ہم پہلے کی طرح خوش نہیں ہیں پہلے ہماری نئی نئی سادھی ہوئی تھی تب ہم بہت خوش تے لیکن ہم خوش نہیں ہیں ہمارے جیون سے لگاتار خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں مہاتمہ دی نے کہا بہت آسان ہے آپ کچھ دنوں کے لئے گھومنے کے لئے چلے جائیے اور ایک ایسے بیکتی کے دونیے جو سمپور لوب سے خوش ہو جسے کسی بھی پرکار کا کوئی گم نہ ہو ایسے بیکتی کی ساٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آئیے اور اپنے گھر پر لاکہ رکھ لے گئے آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی یہ جو کپل تھا مہاتمہ دی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور گھومنے کے لئے نکل پڑا جب یہ اپنے راج میں گھوما تو کوئی بھی کپل سمپور لوب سے خوش نہیں تھا پھر یہ دوسرے راج میں گھومنے نکل پڑا پھر وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس راج میں ایک راجہ اور ایک رانی ہے جو بہت خوش رہتے ہیں تب یہ لوگ ان سے ملے گئے اور پوچھا کہ یہاں آپ لوگ خوش ہو تو راجہ اور رانی نے کہا کہ یہاں خوش ہیں لیکن ہماری کوئی سنتان نہیں ہے اس کی کوئی سمسیہ نہیں ہے پھر جا ہی ہماری سنتان ہے تب انہیں لگا کہ راجہ اور رانی بھی خوش نہیں ہے پھر یہ باپس لوٹ رہتے تب انہیں ایک سنتان جگہ پر ایک کسان ملا جو کافی خوش لگ رہا تھا پھر یہ لوگ اس کسان سے ملے تو اس نے بتایا کہ دہیں سمپونڈ روپ سے خوش آئے پھر انہیں مہاتما جی کی بات آدھا گئی اور انہوں نے ان سے سٹ کا ٹکڑا مانگا تو کسان نے جواب دیا یدی میں سٹ کا ٹکڑا تو میں دے دیتا ہوں تو کل کیا پہنوں گا تب ہی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسان بھی سمپونڈ روپ سے خوش نہیں ہے چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کا سار یہ ہے کہ آپ سمپونڈ روپ سے خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ سمبب نہیں ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے پلوں میں خوش رہنا چاہیے دوستو اگر یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بیڈیو کو بھی لائک کریں